اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده و نستعیره و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا و من يضلله فلا هادئنا و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و نشهد أن سيدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله بعثه الله تعالى بشيرًا و نذيرًا بين يد السعع من يتعي الله و رسوله فقد رشد و احتدى و من يعصي الله و رسوله فإنه لا يضلو إلا نفسه وسيجز الله الشاكرين در الشريف پر ہے اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على آل سيدنا و مولانا محمد اللہم بارک علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کمہ بارکت علیہ سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما للمانبا فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله ومن کانت ہجرته الى دنیا يسیبها او امرأتن یقیتسفجها فہجرته الى ماہ جرائلی رواح البخاری ومسلمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ سب انسانی آمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے تو جس شخص نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی اور خدا اور رسول کی رضا جوئی اور اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا اور کوئی باعث نہ تھا تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہوئی اور بے شک وہ اللہ اور رسول کا سچا محاجر ہے اور اس کو اس ہجرت الاللہ اور رسول کا مقرر عجر ملے گا اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر محاجر بنا تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے نہ ہوگی بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی ہے انداللہ بس اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے حضرات صدر اجلاس معزز علماء کرام آواز گونجے کی لوگ سمجھے گا موں میں ایک دم ڈال لیتا ہے گزل پر سب کی عادت ہو گئی ہے موں میں لگا کا سب کو پسیم جاتا ہے کیا ضرورت ہے بے آواز نے سنیے تھا اتماع نیچے گونجتا ہے اس وقت آ رہے تھے ایک لفظ سنانے جا رہا تھا کیا پہلے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے اور ہم سب بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ کسی نے کسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی نسبت پر یہاں کٹھا کر دیا ہے اس بیعبان میں نامعلوم کہاں تک قرآن اور حدیث کی آواز گئی ہوگی جا رہی ہوگی جائے گی اور سکون سے اللہ نے اپنا کلام اور اپنے حبیب کا کلام سننے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دی اور محلت دی محلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جیل میں تھے محلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک کڑور انسان پانی میں موت اور جندگی میں گزار رہے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے کہ آگے گھنٹہ ہمارے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کا کیا ماں ماں گنی پتا تھا تو اللہ کا بڑا کرم ہے بہرحال ابھی آگ قرآن شریف سورہ فاتحہ کی تفسیر سن رہے تھے اور اس کے ساتھ بھی تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع ہو چکا سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ہے اسی میں ہے جو کچھ ہے وہ یہی ہے اور جو کچھ ہے سب اسی میں ہے اور آپ نے ساتوں آیات کی تفسیر اور اس سے پہلے ہندوستان میں اس پر کس نے کیا کچھ کیا کس نے فکر دی وہ سنے اور یہ بھی آپ کو مفتی صاحب نے بتایا گیا کہ ان کی روحانی اولاد یقینا روحانیت کا سلسلہ تو علماء کا وہی سے ملتا ہے ان کے دل میں یہ بات ڈالی آئی اور اس برکت سے آپ تمام حضرات نے ان نکات اور رازہائے سربستہ کو سنا جو اس میں ہے اور جو کچھ کیمٹی باتیں سنائی گئیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں خربوں زیرو کے بعد بھی مائنس کرتے کرتے زیرو پر جائیے تو اتنی بات بھی نہیں کی جا سکتی کہ قرآن کے اس آیت کی تفسیر کا ہو چکا قرآن وہ جب سے دنیا میں قرآن ہے اس پر لکھی گئی باتیں ہوتی گئی آج تک یہ بات تیہ نہیں ہوئی کہ کہاں تک حل ہو انشاءاللہ ہوتا رہا دوسرا نمبر ہے حدیث کا حضرات اب تو اسکولوں میں مکتبوں میں پڑھائی کا رخ کچھ بدلہ ہے اور نیاپن میں کتابی شکل میں بھی نیاپن آیا ہے تو پتہ نہیں کون کون سی کتابیں پڑھا پڑھا کے بچوں کو اردو سکھائی جاتے ہیں حالانکہ ابھی ختم تو نہیں ہوا ہے وہ کتابیں کم و بیش ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے جو کتاب بچپن میں ہم نے پڑھی تھی اردو کا قائدہ اور جتنا قریب ایک گھنٹہ سے حضرت مہتی صاحب رشاد فرما رہے تھے اور ہمارا تعلق پڑھنے پر پڑھانے سے نہیں ہے اس لیے ہم مجبور ہیں حدیث پر کچھ بلنے سے لیکن ابھی وہ بات یاد آئی اردو قائدہ میں پڑھے تھے اس دو لگتا ہے اسی میں دونوں باتیں حل ہو گئی قرآن خدا کا کلام ہے اور رسول کے کلام کو حدیث کہتے ہیں اردو قائدہ میرا خیال ہے معاملہ تے ہو گیا اور بہت بڑے بزرگ تھے اسی ترتیب سے رکھا پہلے پہاں اس کے بعد حدیث میرے بھائیو واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے حضرت دیکھئے یہ دار الحدیث نہیں ہے ہم سب عام آدمی ہیں دہات میں رہتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ کیا جس انداز میں رہے زندگی گزارے کبھی واضح فرمایا کبھی نصیحت کی کبھی کسی کے سوال کا جواب دیا کبھی کچھ دیکھا تو حکم دیا اجازت دی یا منع کیا یہ تمام کی تمام چیزیں حدیث ہیں آپ کی پوری زندگی اللہ کے کلام قرآن مقدس کی تفسیر ہے قرآن سمجھانے کے لیے ہی آپ کو مبوض کیا گیا تھا اللہ کا مکمل منشا مرضی وہ قرآن میں ہے اور اللہ کا کیا منشا ہے کیا مرضی ہے کس طرح وہ خوش ہو جاتا ہے اور کس طرح وہ ناکش ہوتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہکے کرکے سمجھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور زندگی کے ہر حرکات و سکانات ایکٹیویٹیز ہر اعتبار سے عبادات میں بھی معاملات میں بھی اخلاقیات میں بھی آپ مسجد میں ہوں تب بازاروں میں ہوں تب خانگی زندگی میں ہوں تب عوامی زندگی میں ہوں تب تنہائی میں ہوں تجارت کر رہے ہوں میدان میں ہوں سمندروں میں ہوں آپ نے جینے مرنے کے تمام طریقے سکھ لائے کھانے پینے کے دھنگ طریقے سکھ لائے شادی بیاہ کے طریقے اصول سکھ لائے زندگی کے اصول سکھ لائے چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات انسان کو اپنی انسانیت بچائے رکھنے کے لیے جس انسانیت سے اللہ خوش ہوتا ہے آپ نے یہی سمجھائی ہے اور وہ تمام چیزیں حدیث میں محفوظ ہیں کیمرہ سے زیادہ تیز صحابہ اکرام کی آنکھیں تھیں اور کسی بھی کمپیوٹر سے زیادہ تیز اللہ نے صحابہ اکرام کے دماغ بنائے تھے اور دنیا کی کسی بھی بھاری سے بھاری مضبوط ترین چیز میں جتنی طاقت و قوت ہو سکتی تھی یا ہے صحابہ اکرام کے دل اتنے مضبوط بنائے اور زبردست ترین مقناتیس جس میں کشش اور کچاو کی صلاحیت جتنا زیادہ ہو اس سے زیادہ قوت کشش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور صحابیات میں اور ان کے بچے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ ملکی اس لیے آپ مسکرائے تو غمگین ہوئے تو ناراضگی کے حالت ہے تو چل رہے تو نیچے جا رہے تو اوپر بلندیوں پہ چل رہے تو گفتگو کے انداز و آداب بیت الخلاہ استنجا کے آداب اور دھریلو آداب محلوں میں سماج میں اپنے میں پرائے میں معاملات میں عبادات میں دنیا بھر کی جو ضروریات کسی بھی اعتبار سے انسان کی ہو سکتی تھی ان تمام پہلیوں کو ہر زاویے سے آپ نے رہنمائی کی سبق دیا اور ان تمام چیزوں کو ہو بہو آج کا کمپیوٹر تو صحیح جواب دینے میں فیل ہو سکتا ہے اور کیمرہ تو خطا کر سکتی ہے صحابہ کے دل و دماغ نے اور آنکھوں نے کبھی خطا لیا محفوظ رکھا اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے سینہ میں قرآن اور احادیث دونوں منتقل کرتے تھے قرآن کا سلسلہ تو پہلے ایک نتیجے تک پہنچا لیکن احادیث رسول کا سلسلہ دور دراز کچھ مدت تک چلا ایسے طریقے اور راستے اللہ تعالیٰ نے علماء اسلام کے دل و دماغ میں ڈالے کہ آج تک دنیا ششدر و حیران ہے اور پریشان حال ہی مر جائے گی سمجھنے سکے وہ دل و دماغ آتا تھا اور سمندروں سے ذرات کو چال چال کر ہیرے اور جواہرات کے کن نکال لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ بھاری مضبوط اور مشکل ترین کام علماء اسلام نے اس وقت کیا کہ تمام احادیث نبی نے صحیح میں کہا یا نہیں کہا تمام احسنوں سے ناک کر ایسا انداز اختیار کیا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر دل و دماغ کا رکھ تیڑھا نہیں ہے تو وہ جس زابیہ سے چاہے حدیث کے ایک ایک چیز کو نہ پلے وہ حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اور زبان مبارک سے نور نکلتا ہوا کلام میں نور نکلتا ہوا اب کتابی شکل میں یہ بہت بڑے احترام سے بڑے احتمام سے اور نامعلوم کیا کیا آپ کو مشکت اور تکلیف پرداشت کر کے احادیث کو تیانتاً امانتاً کتابی شکل میں محفوظ کیا تو لوگ کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے ترمیزی کی حدیث ہے ابو دعوت کی حدیث ہے نہیں ان میں سے کسی کی خاندان کی خاندانی جاگرداری والی حدیث نہیں ہے تمام کی تمام کتابیں ہیں اور ان کتابوں میں حدیث رسول جمع کی گئی ہے اب چونکہ وہ بخارہ کر رہنے والے تھے تو اس کتاب کا نام ہے بخاری اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلان حدیث جس کے راوی فلان 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 اور وہاں سے کتاب تک کتاب سے لے کر صحابہ اکرام تک اور صحابہ اکرام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ مسلسل ہے حالات و قیفیات کے ساتھ اور یہ حدیث صحیح ہے اور یہاں ہے دیکھیں سلسلہ اب یہ حدیث صحیح ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ان تمام علماء اسلام کو غریب رحمت فرمائے جنہوں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں قرآن اور احادیث کی حفاظت میں اللہ کے لئے لٹا دیں چاہتے ہیں اور آج ہم جی رہے ہیں بتائیں اور ہمیں شرم ہی نہیں آتی ہے غیرت قبرستان میں دفن کر دی ہے اردو قائدہ آدھا پر بھی میں پہنچتے ہیں اکراتے ایک بخاری میں لکھا کھا پڑھے وہ کانے اردو میں کسیم کسیم کی بات ہیرت ہوتی ہے اب کیا بتایا دو چار دن سعودی عرب نہیں گئے کہ وہاں سا آنے ایک بات بخاری اُلٹ میں لگ آگ کبھی شاید دیکھا کی نہیں دیکھا اس لیے اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اپنی خاص مہروانی سے ہدایت دے دس دس سال ندوہ میں خانکہ میں دیوبن میں مزاہی میں پڑھ پڑھ کے آنے کے بعد بدن کے غلط نہ ہو جائے کہیں انجانے میں جھوٹ نہ نکل جائے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا من قذب علی متعمدن جان بوجھ کر جس نے غلط حدیث بیان کی یعنی یہ منصوب کیا ہم پر غلط حدیث نہیں اور کہا حدیث ہے اب دیکھیں جی آپ کو انتھانوے ننانوے پرسینٹ ٹیٹیا پہ حدیث ہے روڈ پر صاحب اس طور پر حدیث بیان کرتے کہ اگر امام بخاری کو اندازہ ہوتا بخاری نہیں لکھتے امام مسلم کو اندازہ ہوتا کہ اس کسی کے گمرا ٹیٹیا جنم نہیں لکھتے جمع نہیں کرتے کہتے سینہ بسینہ ہی رہنے دیں میرے بھائیو اپنی زندگی پر رحم کیجئے اپنی زندگی پر رحم کیجئے دوسرے کا کسی کا کوئی مسئلہ نہیں اس لیے حدیث بیان کرتے وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان سے بھی بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے ایسے ایسے صحابی کے نام آتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہتے تھے تو ان کے بدن کام پنے لگتے تھے زبان کام کرنا بند کر دیتی تھی اور فوراں کہتے تھے یا اسی جیسا یا اسی طرح یا اسی کے مس دیکھ لیں جب کہ انہیں بلکل یقینی طور پر آپ نے بالمشاہ آمنے سامنے سنا اور یہ حالت اور آج یاد رکھئے ابھی یہ حالت ہے کہ اگر تین لفظ باپ کے نام میں ہے تو بہت سے ایسے ملاقات ہوئی اور باپ کے نام تیروں نہیں بول پاتا اگر کسی کے باپ کا نام میں تین لفظ ہے تو بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں دن بھر مگر آپ آج سے کوشش کیجئے تو تینوں نام کے ساتھ وہ اپنے باپ کا نام نہیں بول سکتا ماں کا نام آدھا یاد ہے آدھا یاد نہیں ہے جس نسل کا ہے جس کے خون کا اثر ہے اس کا پورا نام سے ہی نہیں آدھ آتا اور اس سڑے ہوئے دلو دماغ سے فوت حافظہ سم دعویٰ کرتے کی حدیث اور بیان کر کے لاتی اور لڑنے اور مرنے کو تیار اور اس کو عالم سے پوچھنے کی توفیق کہ بھائی صاحب ہم سے غلطی ہو گئی ہم کو ایسے یاد مفتی صاحب بتا دی حدیث کیا اور یہ توفیق تو ختم ہی ہو گئی کہ اپنے اماموں سے علماء سے پوچھ کر کہ حدیث کی کون سی کتاب رکھیں کہ اس میں پیسہ لگا گیا کیا ضرورت بہت غلط بات ہم تو یہ مشورہ دینا چاہیں کہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ٹیلی ویزن پہ مسائل حل کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیٹیا کہے تھے اس کے ٹیٹیا کا بھی وہ استاغ آج سے دو تین سال پہلے تک گامہ مچا تھا کھ کھ ٹیٹی بھی دیکھتے کھ ٹیٹی بھی دیکھتے آج میں لکھا ہوا ہم نے بہت پتا چلا اس کے کھ نام میں لکھا ہوا تھا ہر مکتب فکر کے لئے صاحب شیعہ ہے سنی ہے دیون دی برہی ہے اللہ ہے بلا ہے جاپریہ ہے کون کو نے جتنے ہیں سب کی بات وہ دیتا ہے اور یہ کیا جانے اب ان تاسیدہ جاپری کا مسئلہ بیان کر رہا اور ہمارا نجوان سکر بلرائے گمراہ ہوا کی نہیں ہوا دیکھ لیجئے اور نہ ہی اپنے موبائل پر خوش رہ نہ آپ کو کیا پتا کیا پتا علماء کو تو اس وقت فیس بک پر اور وارکش پر پتہ ہی نے چلتا ہے نام دے دیا کہ علماء فولان صاحب نے لکھا معلوم وہ لکھے ہی نہیں ہے اور اس طریقے سے ہمارے امام عقیدے کا ملیہ میٹ ہو رہا اس لئے موبائل وائل پر خوش نہیں ایسے ہی گمراہ ہو کر ہم امام کا دعویٰ کرتے کرتے اور جنت جنت الفردوس میں جگہ ریزرویشن کراتے کراتے جہنم میں کہاں چلے جائیں گے پتا نہیں چلے گا یہ موبائل اس لئے امام سے علماء سے رابطہ بنائے رکھئے کوئی ضرورت نہیں ہے اور کتاب خرید دیے دو چیزیں اور شرمندگی کی ہیں مسالہ پسنے والا سلوٹ اتنا اتنا برا موبائل رکھے گا اور ہمارا بے غیرت نجوان دو گرام کی ٹوپی نہیں رکھے گا اور تین تین چار چار سو گرام میل ٹوپی ٹوپی میں میل والا وہی چرہا کے اور نماز پر نالیم پھیک اور یہ کہ ایک کیا کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے کتنی غلط اور دوسری بات یہ کہ سو پچاس روپے کی کتاب نہیں کھری سکتے اور ہر سال میں پندرے بیس ہزار کی موبائل لے کہاں گئی ہماری غیرت اس بے غیرتی میں دعویہ دامن نہ چھو رہیں گے دامن بھئے نہ چھوڑتے نہ چھوڑتے تو خاجہ کا دامن اڑھا دی اب ہے کہاں جو نہ چھوڑیں گے کی بھمو رہے کیا نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے خاجہ دامن نچھوڑیں گے نہ چھوڑ بھمر کا دامن بہرحال قرآن مانی یہ لیکن دیان رکھیں بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ سے رابطہ کر کے اور اپنی اپنی دین کی خود فکر کرنی چاہیے میرے بھائیو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز کرو روزا رکھو زکاة دو حج کرو لیکن اس میں تفصیلیں نہیں ہیں وہ تفاصیل احادیث میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ تمام سنتیں نجات نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ گیارے بیویاں اور وفات کے وقت نو ازواج متحرات زندہ نبی پاک مسلسل رات دن روزے رکھتے تھے ہم نہیں رکھ سکتے سنت وہ بھی ہے اور زہر سے پہلے چار قد بھی سنت ہے جمعہ سے پہلے چار قد بھی سنت ہے کرتا پیجام پھرنا بھی سنت ہے دائیں بائیں کا خیال دکھنا بھی سنت ہے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا بھی سنت ہے بارحال یہ بتائے گا کون کے کون سا کام ہمارے لیے کہاں پر ہے نہیں ہے یہ ساری تفاصیل ہیں اور یہ علماء پہ کرتے ہیں کہ کون سی سنت گر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ سلم کے وفات کے وقت گیارہ ازواج متہرات تھیں آپ کی خصوصیت اللہ نے وہی پر پابندی لگا دی اور قیامت تک آنے والے کسی بھی مسلمان کے لیے بیق وقت چار سے زیادہ رکھنا حرام ہے یہ علماء ہی بتلائیں احادیث سے یہ باتیں سمجھ مائیں گے بارحال یہ معارف الحدیث جلد اول کی سب سے پہلی حدیث ہے جو متفق علیہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم دونوں نے اس کو نکل کیا ہے اور سب سے پہلی حدیث نیت کے بارے میں ہے حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے صرف اللہ کی رضا اور خوشمودی حاصل کرنے کے لئے کرے اس لیے کہ تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت کا مطلب یہ ہے دار و مدار ہونے کا کہ کام خراب نیت سے کریں گے وہ کام ہو جائے گا اچھی نیت سے کام کریں گے کام ہو جائے گا فرق یہ ہے کہ اچھی نیت سے کریں گے تو اللہ اس کا ثواب دے گا خوش ہوگا اور بری نیت سے کریں گے ریاکاری سے کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر بنائیں گے اور گھر گردتا چلا جائے گا بنے گا ہی نہیں بن جائے گا اللہ راضی نہیں ہوں گے اس کا ثواب نہیں ملے گا دار و مدار کا اللہ 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 موسیقی